جیڑا گرو دی بانی نو پڑے گا آپ وچارے گا جیون چک کماوے گا او دے جیون دے اندر تبدیلی آوے گی تسی گوھر کرے ہو جی میں میں انہیں بینطی کر رہا ہی سی نا بھی ساڑھی قوم پاٹ بہت کر دی ہے او پاٹ بھی پتہ کیڑا ہوندہ ہے او سہج وڑا پاٹ نہیں ہے بھی بڑے پیار دے ناڑک دے جب جی صاحب نو پڑے آ جاوے حکمی ہو ون آکار حکم نہ کہے آ جائی حکمی ہو ون جی حکم ملے وڑی آئی کہتے بڑے سہج نہ پڑے آ جاوے گاوے کو تان ہو وے کے سہتان کہتے بڑے سہج نہ پڑے جاوے ایسا ہوتے وہاں پر دے جنی نا ساڑھی قوم چاہ پاٹ ہوندے نے چوتھے گیر والے چوتھا گیر پہندہ نا گڑی دا جی میں او گڑی دا چوتھا گیر پاگے پاٹ پہ آئے جاندے نے رٹھا ہو جی جنی چھتی گڑی جال دی انہی چھتی چلا ہو پھر وہ کئی سجن مل دے نے وہ جی اسی دے پنجام منٹا جی جب جی صاحب کر لینے ہیں اسی دے پندرہ منٹا جی سکھمنی صاحب کر لینے ہیں میں کہنا ہو نا ٹھیک ہے پھلے ہو کر لین دے ہو گئے بھے گروہ ارجن صاحب نو دے اچارن لگیاں پتہ نہیں شاید کنے کے سال لگ گئے انہیں سکھمنی صاحب دی بانی نو کچھ آرن لگیاں کنے کے سال لگ گئے ہو کہتے گروہ نانک صاحب نو جب جی صاحب لیکھ دیاں پتہ نہیں کنہ سما لگ گیا ہوئے تو اسی پنجام منٹا جی نمیریٹ دن دے ہو بڑی کمال دی گال ہے ساڑھے چوتھے گیر والے پاٹ ہوں دے نے پر بینتی کرن سا نو ایسا کر دیاں نو بڑا سما لنگیا جے چوتھے گیر والے پاٹ کر دیاں بہت سما لنگیا جے پر کوئی دعوہ کر کے دسے میں نو بھی چوتھے گیر والے جنہ نے پاٹ کی تے نے انہوں نے چو کچھ ملیا کچھ پراپت ہویا ہاں ملیا سیج نہیں ملیا ہنکار پراپت ہویا کی پراپت ہویا ہنکار انہوں نے ایس گلدہ ہنکار ہے جی ساڑھے ورگا نیتنے میں کوئی نہیں ساڑھے ورگا نیتنے میں کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے چوتھا گیر پا کے بانیاں پھٹا پھٹ پاچھ پاچھ کے پڑ بھی چھٹ دے نے پھر انہوں نے انہوں نے آرہوں دا میں نیتنے میں کارلے آئے گوانڈی یہ تو اٹھے ہی نہیں ہے جی تک آتے جی ساڑھے بچے جیڑے نہیں میں تو سویرے چار بھی دا نیتنے میں کر لینا یہ تو ستے ہی رہن دے نے میں تو گردوارے جا کے بھی مطہ ٹیک آئے آئے یہ تو اٹھے ہی نہیں ہے جی تک بہت یہ انہوں نے بھی فطور چڑھ جاند ہے جیڑے لوگ چوتھا گیر وڑا پاٹ کر دے نے انہوں نے بچے رہے انہوں کیول ہنکار ملدہ ہو دے بچوں اور ککھ نہیں ملدہ بانی پڑ کے اچھا بانی نے ہنکار دور کرنا سی یہ تھے بانی پڑ کے ہنکار کر لیا ہے حالات دیکھو نا تو سی بانی نے تھے ہنکار دور کرنا سی پر بانی پڑ کے ہنکار ہو گیا انہوں نے علاج کی میں ہوئے گا علاج کی میں ہوئے گا علاج تا ہن ہو نہیں سکنا جے علاج کروانا ہے تے چوتھے گیرتوں سلو سپیڈ دے اتے ہونا پوے گا بڑے پیار نال بانی نو پڑنا پوے گا تے جتھے پڑنا ہے پھر اس تو بات سمجھنا پوے گا تے جیبن چے کماؤنا پوے گا کوئی بھی بابا اے گل نہیں آکھ دا بھی تُس ہی بانی نو آپ وچار بھی لیو کی تے کیونکہ انہوں پتا ہے او دی دکان داری بند ہو جانی ہے جے سکھاں نے بانی نو وچار لیا تے اے تھے گروہ تا پہلی پوڑی دے وے چی یہ گل کہتن دے نے چپے چوپ نہ ہو جے لائے رہاں لیو تار اے تھے گروہ نہ تے پہلی پوڑی دے وے چی سماتھیاں دا کھنڈن کر دتا ہے تے بابے تے سارے سماتھیاں لوں دے پھر دے نے فوٹو ہاں پڑھیاں بابے آن دیاں وہ وے چھ دے نے پھر بابای تے سماتھیاں لے فوٹو لے جو جی اپنے کار وہ ساڑے لوگ لے آئے کام دوتے ٹانگ دے نے پھر انہوں نے کیوں کیوں تو آنو ساتھ دسنا پر ایک بینٹی ہے آپ سیج پاٹ کرو آپ سیج پاٹ کرو اے سبنا نو بینٹی کر رہے ہیں میں پاہ میں کسے دی عمر دسان سالہ دی ہووے دے پاہ میں کسے دی عمر نبیان سالہ دی ہووے سارے ہاں واسطہ یہ جی ہے بینٹی آپ سیج پاٹ کرو دیکھو ساڑی قوم دے اندر ایک بڑی وڈی ایک کہاٹ ہے کہ ساڑے لوگ اپنے اپنے سیانہ بڑا سمجھ دیں سیانہ بڑا سمجھ دیں میرے ورگ آئے تھے بیٹھا نا میں نو کارنگا جواک جا کتھا کری جاندہ ہی پتھا نہیں کی پٹھیاں سیدیاں گلنہ کری گیا اے سانو سنننو میل جاندے نے کمنٹس بادوے چھ کیوں جواک جا آیا سی گا پتھا نہیں کی کوئی بولی گیا سالہ ساڑی عمر ستر سال دی اوہ کال دا چھبیاں سال دا منڈا انہوں کی پتھا ہونا بھئی اے تھا کہہ دن دے نا ساڑے لوگ اے انہوں کی پتھا ہونا ساڑی عمر اسی سال ہوگی اے میں انڈا آتی ہے داڑی جڑی ہے اے میں نہیں چٹی ہوگئی کئی کہن دے نے داڑی جڑی ہے اے میں نہیں چٹی ہوگی لے باپو ہے داڑی دے چٹی ہوئی جانی تری یہ تھا ہوئی جانی ہے یہ تھا قدرت دے نیم سسٹم دے ویچ گال لاؤں دی ہے ساڑے سردے وال ہی میں نہیں چٹے ہوگئے ہو سکتا ہے بے بے جی ہی میں چٹے ہوگئے ہونا ہو سکتا ہے باپو جی ہی میں چٹے ہوگئے ہونا ہو سکتا ہے بے کو سارے ہی دی گال میں نہیں کرتا بڑے سیاڑے بزرگ بھی ہوں دے نے بڑے سیاڑے بزرگ بھی ہوں دے نے پر جنہ کے میرا تیاربہ ہے نا اوہ میں تو اڈینا سانجا کر دے نا جو دوں گرمت دی گال کرو نا اسی پرسنٹ نوجوان جڑے نے گرمد دی گالنو سمجھ دا ہے تے وی پرسنٹ نئی سمجھ دا بجرگاں والے پاس جنو جے میں آماں او تھے کام اولٹا ہے او تھے اسی پرسنٹ نئی سمجھ دے وی پرسنٹ سمجھ دے نے جے بزرگاں نئی گال کروگا نا اسی پرسنٹ بزرگ گرودی گالنو سمجھنواستے تیار نہیں پر وی کو پرسنٹ ایسے بزرگ اگے جڑے گرودی گالنو مان دے نے تے او دے مطابق تور دے بھی نے اپنے بچیاں نو بھی تورندہ ہو یتن کر دے نے کام اولٹا ہے نا آج دا نوجوان گرودی گالنو سون رہا پر بجرگ ہجے بھی کاٹنے پتہ کیوں کیونکہ ساڑ دے تے نا پرانا پربا بہت ہے بجرگاں تے پرانا پربا بہت ہے کیونکہ انہ دی عمر بہت لنگ چکی ہے انہوں جنیک عمر ہنڈ آئے انہوں نے اس عمر دے ویچ انہوں نے وادو کانیاں سنیاں نہیں مانمت وادیاں اے وے پٹھییاں سیدھیاں ساکھیاں جڑھیاں اے وے سناتیاں کسے نے بھی کیونکہ اوسم میں انہا پرچار نہیں سی ہوں دا جنہا کے پرچار پچھلے دسہن کے سالنہ تو چالو ہویا اوسم میں انہا پرچار نہیں سی گا اوہ پرچار نہ ہن کر کے انہوں نے پرانیاں گلناں کٹھیاں کیتے ہیں اور یہاں نے ساڑھے ورگا جتا وہ آکے کوئی گرو گرنس صاحب دی بانی دی وچار سمڈے رکھ دا ہے تو وہ کہاں دے پتا نہیں کتھوں دی جواک جے آیا سی کا پٹھیاں کرنا کر کے چل گیا انہوں نے اپنیاں گلنے چنگیاں لگ دیاں رہے نا تو میں تے کودہ آراندھرنا ہو بھی صاحب کتاب پتا کی بڑھے ہیں پہ ساڑھے لوگ کاندھا ساڑھے لوگ کاندھا ہے صاحب کتاب بڑھے ہیں پہ بھی مانلو سکول دے ویچ جو میں اے فور ایپل پڑھایا جاندھا سارے بچیاں نوں اے فور ایپل پڑھایا جاندھا کتاب ماندے ویچے اے فور ایپل لکھیا ہویا ٹیچر اے فور ایپل پڑھا رہی بچے اے فور ایپل یاد کر رہے ہیں ان جو دوں ایسا حساب کتاب بڑھتا تو ہندہ کی ہے سارے دماغ جو انہیں گل پکی ہے کہ اے فور ایپل ہی اندھا اور بچے نے دماغ جو پکی ہو میرے والے ویکھی جاندہ سارے دماغ دے اندرے گال پکی ہے کہ اے فور ایپل ہی اندہ پر من لو آج سکولاں دے ویچ کتاباں دے ویچوں اے فور ایپل کٹا دو جنیاں کتاباں جی لکھیا نا اے فور ایپل کٹا دو تیچرانو منہ کر دو اے فور ایپل نہیں پڑھونا بچے انو بھی اے فور ایپل نہ سکھاؤ کتاباں جی اے چھپوا دو اے فور ایپل نہیں ہوں دا اے فور بول ہوں دا کی چھپوا دو اے فور بول ہوں دا آج کتاباں چھپوا دو ہونک کتاباں چھپ گیا پیچر سکول دے ویچ اے فور ایپل نہیں پڑھو دا اے فور بول پڑھا ریا بچے بھی اے فور بول پڑھ دے پہ ماں پہ جڑے نے بچے ہیں دے وہ بھی اے فور بول ہوں دے پڑھا رہے سو سال تاکہ تُس ہی سکولاں دے ویچے کردے ویچے اے چیز پڑھا شٹو اے فور بول اے فور بول اے فور بول اے پڑھاتی سو سال دا سما ملو بیٹ گیا آپ جنہیں کو بیٹھے ہیں آپ سارے مرکے سنسار چو جا چکے ہوں وہاں گے ٹھیک ہے جی سو سال دا سما بیٹ گیا نا اگلیاں پیڑیاں آگیاں انگیاں پھر کوئی اٹھے میرے ورگا جڑا سو سال بعد جدو ایک سو اکمہ سال چل رہے ہوئے گا وہ آوے تھے وہ آکے کسی سکول دے ویچے جاوے تھے وہ تھے جاکے آکھے وہ پلے ہو تو اڑا دماغ خراب ہویا اے فور بول نہیں ہوں دا اے فور ایپل ہوں دا جے کی رسے اے فور بول نہیں ہوں دا اے فور ایپل ہوں دا جے انہوں میرے ورگا بندہ جدو اے گل اتھے جاکے آکھے گا نا کہ اے فور بول نہیں ہوں دا تے اے فور ایپل ہوں دا تے لوگ کی کہن گے پتہ نہیں کتھوں دی مور کھا گیا ایلا تمہا کھراب ہویا سان تو سو سال ہوگے پڑھ دے ہیں سو سال تو اے فر بولی پڑھ دے آ رہے ہیں اے ایم اے فر ایپل آ کھی جاندہ بس گروہ پی آ رہے ہیں ساٹھے نال ابھی کو جسی طرح ہی واپ رہے آئے مانمت والیاں ساکھیاں گرمت دا لیبل لاکھے سانوں اس ٹانگنا پڑھائیاں گئی ہیں پشلے سو سال نہ چا دو سو سال نہ چا آج جی دو گروہ گرمت صاحب دی ساچ دی وچار سامڑے ہون دی ہے نا اسی کہنے اللہ اسی دے انہی سال نہ تو پڑھ دے آ رہے ہیں انہی سال نہ تو سنڈ دے آ رہے ہیں ہو سکتا جی گلت ہوئے ہو سکتا جی گلت ہوئے ایسے کر کے آکھے جاندہ بھی ہر ایک گالنو تان گروہ گرمت صاحب جی دی کس وٹی دے ہوتے وچار کے جرور وکھو گروہ ہی گالت صاحب سمجھا ہون دے نہیں اقلی صاحب سیوی ہے اقلی پائی ہے مان اقلی پڑک ہے بجی ہے اقلی کی چہے دان گروہ ہی گالتے سمجھا ہون دے نہیں